کلاس اور اسلام علیکم ہاواریو کلاس اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں ناٹ کی ریڈنگ کی تھی اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو کہا تھا لکھنے اور یاد کرنے آج ہم ناٹ کی ایکسرسائز کریں گے اس کے مشکل سوالات کریں گے آپ کی ناٹ کا پیج نمبر ہے بکہ 38 38 پیج اوپن کریں 38 پیج پر آپ کے سب سے پہلے الفاظ ہیں توڑ کے جوڑ لکھنے ہیں خیل لام جمع کاف خل خیل کی عادی شکل بنائیں گے لام کی عادی شکل بنا کر ساتھ کاف لگا دیں گے یہ لفظ بن جائے گا آپ کا خلق بے گاف بگڑے چھوٹیے ڈی بگڑی بے کی عادی شکل اس کے ساتھ گاف کی عادی شکل رے لگا کر چھوٹیے لگا دیں گے یہ لفظ بنے گا آپ کا بگڑی اس کے بعد ہے جمع ریلی فرا نون بڑیے نے یہ کی عادی شکل رے لگا دیں گے یہ کی عادی شکل کے ساتھ پھر آگے علیف لکھیں گے اس کے آگے نون بڑیے نے لگائیں گے لفظ بنے گا آپ کا ویرانے اس کے بعد فورس ورڈ ہے میم ہے مہ کاف علیف کا نون بڑیے نے مہ کانے میم کی آدھی شکل ہے کی آدھی شکل کاف کی آدھی شکل اس کے ساتھ آپ علیف لگائیں گے اور آگے لکھ دیں گے نون بڑیے نے مہ کانے فائی ورڈ ہے علیف ہے اے سین علیف سا نون احسان علیف لکھیں گے ہے کی آدھی شکل پھر فین کیا دی شگل اس کے ساتھ علیف لگا دیں گے اور آگے نون لکھیں گے علیف اے فین علیفہ نون اے فان یہ آپ نے جوڑ توڑ جو ہیں اپنی بک کے اوپر بھی لکھ رہے ہیں اور آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر بھی ان کو رائٹ آن کرنا ہے اوکے اس کے بعد آپ کا کوئیسٹن ہے کوئیسٹن نمبر تین ہے یہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں یہ آپ کا کوئیسٹن ہے پی نمبر 39 پر کچھ الفاظ دیں ان کے اپنے جملے بنانے ہیں جیسے خلق خلق کا جملہ بنانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری خلق کے لئے رحمت بن کر آئے دوسرا جملہ ہے بگڑی اس کا جملہ ہے کتاب کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی تھرڈ ورڈ ہے آپ کا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشانوں پر بہت احسان ہے فورت لفظ ہے آپ کا ویرانہ یہاں بہت ویرانہ ہے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لئے رحمت ہیں یہ جملے آپ نے اپنی بک پر بھی بنانے ہیں بک پر بھی بنانے ہیں اور آپ نے اپنی نوٹ بک پر بھی یہ جملے لکھنے ہیں اس کے بعد آپ کا سوال نمبر چار ہے یہ ایک شیر دیا ہوئے آپ کو انہوں نے اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے انہوں نے کہا ہے اس شیر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں مفہوم کا مفہوم کہتے ہیں مطلب کو یعنی ایف شیر کا مطلب آپ نے اپنی الفاظ میں لکھنا ہے نیچے آپ لکھیں گے جواب اس کے بعد آپ لکھیں گے ایف شیر کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اچھی اور پیاری باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکا دیا اس کے بعد آپ اینڈنگ لائن لگائیں گے اینڈنگ لائن لگانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے آپ کو انہوں نے آپ کی بک کے پیچ نمبر پورٹی پر دو کولم دی ہوئے ہیں انہوں نے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور کہا ہے ان الفاظ کو آپس میں جوڑنا ہے کولم ون کے الفاظ کو کولم ٹو کے الفاظ کے ساتھ جوڑ کر ایک پورا لفظ بنانا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے حق دار حق با خوش لا غیر کولم ون میں لکھے ہیں اور کولم ٹو میں لکھا ہوا ہے عدب جواب حاضر قسمت دار حق کو میں نے ملایا دار کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں آپ کا لفظ بنا حق دار یہاں پر لکھ دیا جہاں نئے الفاظ لکھیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے با با کو میں نے ملایا عدب کے ساتھ یہ لفظ آپ کا بنا با عدب یہاں پر لکھ دیا اس کے بعد ہے خوش خوش کو میں نے کسمت کے ساتھ ملایا یہ لفظ آپ کا بنا خوش کسمت یہاں پر لکھ دیں گے آپ اس کے بعد ہے لا لا کو میں نے ملایا جواب کے ساتھ یہ لفظ بنا آپ کا لا جواب وہ یہاں پر لکھ دیا فائی ورڈ ہے غیر غیر کیوں ملایا میں نے حاضر کے ساتھ یہ لفظ بنا آپ کا غیر حاضر آپ نے یہ کولم ون اور کولم ٹو اپنی بک کے اوپر ان کو میچ کرنا ہے اور اسی طرح یہ سامنے آپ نے اس کے لفظ جو بنے ہیں نئے لفظ وہ آپ نے لکھ دینے ہیں اس کے بعد آپ کا سوال نمبر چھے ہے پی نمبر فورٹی پر یہاں پر انہوں نے آپ کو کچھ جملے دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے اس میں سے اسم اور فیل الگ کرنے آپ کو پتا ہے اسم ہم اس نام کو کہتے ہیں کسی چیز جگہ یا شخص کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں اور فیل ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا پایا جائے جیسے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کو ہم فیل کہتے ہیں اور جو کسی چیز کا نام ہوتا ہے اس کو ہم اسم کہتے ہیں ان جملوں میں انہوں نے آپ کو کہا ہے اسم اور فیل الگ کرنے ہیں پہلا جملہ ہے استاد صاحب کمرے میں پڑھا رہے ہیں اس میں جو استاد چاہبے یہ ہمارا عشم ہے یہ نا